الْآجَال مُضَى مُضَى جو بات آپ خدمت میں عرص کی گئی اس سلسلے میں یا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتوں کو آج آپ خدمت میں گزارش کرنا ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے اس سلسلے میں جو چیز اثر رکھتی ہے وہ آپ جن کی تربیت کے بڑھا اٹھائے ہوئے ہیں آپ ان سے پرسنل بولا قاد کریں اپنے روابط کو ان سے مضبوط کریں آپ اور ان کے درمیان ایک انس و محبت پیدا ہو ایک اپنائیت کا حساس ہو قربت کا حساس ہو جب تک ہمیں اور ان لوگوں کے درمیان جن کی تربیت کی جاری ہے قربت اور انس کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کریں مانوس کریں اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں فاصلہ نہ رکھیں فاصلے سے بات دلوں میں نہیں اترتی محسوس کریں قربت کو محسوس کریں دل میں قربت کو محسوس کریں متوجہ کریں ان کو اپنی طرف اس کے لئے آپ کو خدا سے مدد کا مدد چاہیے خدا آپ کو اپنی اولاد سے یا ان لوگوں سے جن کی یہ تربیت کے بیرہ اسے آپ قریب کریں جتنا آپ میں انسیت و قربت پردہ ہوگی اتنا ہی تربیت اثر انداز ہوگی محسوس ہوگی اس کے بعد ان جوانوں ان بچوں کو عقل کی طرح متوجہ کریں اور وہ معرفت جو خدا ان کے دل میں قرار دی ہے اس کی طرف ان کو متوجہ کریں اور اس کے بعد این بچوں سے یہ اہد لیں یہ وعدہ لیں کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں گے اور خود اپنے وجود میں ایک بنیادی تبدیلی محسوس کریں گے جو باتیں بیان کی جائیں ان کے علمی پہلو سے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی پہلو بھی نظر رکھی جائیں اور جس فتح آپ یہ سلسلہ گفتوں کو شروع کریں جا اپنے بچوں سے شروع کریں یا اپنے شاگردوں سے شروع کریں تو ایک کام ضرور کریں کہ جو بات آپ نے گزشتہ سبق میں گزشتہ نشست میں گزشتہ ہفتے یا گزشتہ دن جو باتیں بیان کی تھی آپ ان بچوں سے اس کو دہرانے کا مدالبہ کریں صرف یک طرفہ بات نہ ہو کہ آپ بیان کرتے جائیں وہ سنتے جائیں جو باتیں آپ نے بیان کی جو مطالب آپ نے واضح کی ہے آپ دوسرے دن پوچھیں ہم نے کیا باتیں بیان کی اور جتنے لوگ ہیں سب سے پوچھیں ایک سے نہیں اگر آپ سب سے پوچھیں گے تو سب دھیان دے کے سنیں گے کہ کل مجھے سننا ہے اور جب دھیان دے کے سنیں گے تو بات دل میں اترے گی ورنہ اگر آپ پوچھنے کا مطلب نہیں رکھیں گے تو کوئی دھیان سے سنے گا نہیں بات آئے گی گزر جائے گی اس بنا پر جو باتیں آپ نے بیان کریں آپ ان باتوں کو لوگوں سے کہیں کہ وہ دہرائیں اور پوری طرح سے دہرائیں جب آپ اس وقت دہرانے کی بات کریں گے تو آپ اس صورت میں چند باتوں تر ضرور متوجہ ہوں گے جب آپ ان باتوں کو بیان کریں گے اگر ہو سکے تحریری شکل میں دیں بیان کریں گے اور آپ مطالبہ کریں گے جو میں نے کل باتیں بیان کی تھی ان باتوں کو دہرائے جائے تو اس صورت میں آپ چند چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے ایک پہلے متوجہ ہوں گے کہ آپ نے جو باتیں بیان کی تھی یہ بچے یہ شاگت اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں آپ کچھ اور بیان کرنا چاہتے تھے یہ کچھ اور سمجھے ہیں تو جب وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھے ہی نہیں ہے تو اس کا اثر کیسے ہوگا یہ کب پتا چلے گا جب آپ ان سے بات کو دہرانے کا مطالبہ کریں گے کیوں لیکن دہرائیں گے کیا وہ وہ دہرائیں گے جو سمجھے ہیں وہ ٹیپ ریکارڈ نہیں ہیں کہ آن کر کے اس کے آپ کی تقریر کو دہرائیں گے وہ ان مطالب کو دہرائیں گے جو آپ نے ان کے سامنے بیان کی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا ان کے سمجھنے میں کوتھائی ہوئی ہے یہ ہمارے بیان میں کبھی تھی تو یہ آپ سمجھے ہی نہیں ہیں دوسری بات یہ سمجھے ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں سمجھے بات سمجھ میں آئی ہے لیکن جس طرح سمجھنا چاہیے تو اس طرح سے نہیں سمجھے ہیں تیسری صورت یہ ہے سمجھ تو گئے ہیں لیکن بیان نہیں کر پا رہے ہیں الفاظ نہیں ہیں عوت بیان نہیں ہیں تو کس کی طرح متوجہ ہوں گے آپ سب سے یا جو آپ نے باتیں بیان گئے وہ آپ سے مطالبہ کرنے کو دہراؤ یہ سمجھے ہی نہیں ہیں آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں یہ سمجھ کچھ اور رہے ہیں تو جب وہ سمجھ کچھ اور رہے ہیں تو اثر بھی تو اسی کے مطابع ہوگا ہے جو سمجھیں گے نا جب یہ آپ کی بات کو قائدے سے سمجھے ہی نہیں ہیں تو اس پر اثر کیا کریں گے تو یا آپ آپ سمجھے نہیں ہیں یا سمجھے اور ناقص سمجھے اگر ناقص سمجھے تب بھی پورا مقصد حاصل نہیں ہوگا یا سمجھ تو چکے ہیں لیکن بیان نہیں کر پا رہے ہیں ان تمام صورتوں میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بات کی پوری طرح سے وضاحت کریں اور اس وضاحت میں تھکے نہیں گھبرائیں نہیں جھجلائیں نہیں کیوں لیکن ہمارا مقصد تربیت کرنا ہے اگر دو مرتبہ کے بیان کرنے سے تین مرتبہ کے بیان کرنے سے بعد اس کے ذہن میں اتر گئی اور اس پر اثر انداز ہو گئی تو ہم مقصد میں سو فیصد کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے ہمارا مقصد کیا ہے تربیت کرنا تربیت اسی وقت ہوگی جب ہماری باتیں ان کے ذہنوں میں اتریں گی اگر ہم ایک مرتبہ کے بات نہیں بیان کر سکتے اس کے بعد ہم مقصد ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے ہم خالی ایک ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں ہم حقیقت میں کام نہیں کر رہے ہیں تو اگر یہ بات متوجہ ہو جائے کہ بات سمجھے نہیں ہیں یا ناقش سمجھے ہیں تو ان صورتوں میں آپ ان کی باقعدہ وضاحت کریں مثالوں کے ذریعے سے واقعات کے ذریعے سے تاکہ بات ان کے ذہن میں اتر چلا جائے اور اس میں ایک راستہ یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر چند لوگ اس تربیت میں شریک ہیں تو آپ دوسروں سے پوچھیں کہ آیا دوسرے کتنا سمجھے ہیں اگر ان میں کوئی سمجھ گیا ہے پوری طرح سے بات اس کے ذہن میں اتر گئی ہے تو آپ اس سے وہ طالبہ کریں وہ دوسروں کے لئے باتوں کو بیان کریں اس سے حوصلے بڑھیں گے اور یہ جو شخص بیان کرے گا خود اس کی امارت میں اضافہ ہوگا اور جب یہ بیان کرے گا تو بات اس کے دل میں بھی اترتی چلی جائے گی اور جب تک بات پوری طرح سے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک آپ آنکے نہ بڑھیں کیونکہ بات تربیت کرنا ہے تبدیلی لانا ہے یہ سب بات پہنچانے سے کام اس میں حوصلہ چاہیے صبر چاہیے لیکن یقین رکھئے اگر آپ اولیاء الہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو سو فیصد کامیابی ملے گی کامیابی میں دیر ہو سکتی ہے لیکن کامیابی نہ ملے ایسا نہیں ہوگا لہذا حوصلہ آپ کو پس مت کیجئے گا ارادے کو کوہتاں مت کیجئے گا شکست کا احساس مت کیجئے گا یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ خدا پر توقل کر کے آگے بڑھئے آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پہلے ہی نشس میں اثر ظاہر ہوگا بچے شاگرد آپ سے قریب آئیں گے اور ان میں ایک شوق ایک ولولہ ایک ذوق پیدا ہوگا اور ایک بات کا احساس ان کو دلائیں یہ جو کچھ کا عوام کر رہے ہیں یہ ان کے لئے انجام دے رہے ہیں یقیناً آپ کو اس کا عجر ملے گا لیکن صحیح فاصلہ کیا ہوگا صحیح فائدہ کس کے ہوگا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر مرس کی تشخیص کرتا ہے آپ اس کے بتاہوے راستوں پر عمل کرتے ہیں اس کی دوائیں استعمال کرتے ہیں یقیناً آپ کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا مرض دور ہو گیا تکریفیں دور ہو گئیں تو فائدہ کس کے ہوگا یقیناً آپ کا فائدہ آپ کی صحت ڈاکٹر کی خوشنامی کا سبب بنتی ہے اس کے تجربے میں اضافے کا سبب بنتی ہے اس کی خوشنامی اس کی عزت کا سبب بنتی ہے اس کی شہرت کا سبب بنتی ہے لیکن اصلی فائدہ کس کو ہوتا ہے مریض کو ہوتا ہے درد کس کا دور ہوتا ہے مریض کا دور ہوتا ہے بخار کس کا اترتا ہے مریض کا اترتا ہے تو آپ بچوں کو یہ بات باور کرائیں کہ اگر تم اس راستے پر چلے تو فائدہ تمہارا ہوگا کمال تم کو نصیب ہوگا ترقی تم کو نصیب ہوگی عزت تمہاری بڑھے گی وقار تمہارا بڑھے گا اعتبار تمہارا بڑھے گا ان کو یقین دلائیں صرف والدین یا استاد کا نام نہیں بڑھے گا یقین ہے نوالدین استاد کو عجر و سواب ملے گا لیکن صحیح فائدہ کس کے ہوگا ان شچوں کو گھنگا ان شاگروں نے اس کو یقین دلائیں باور کرائیں تاکہ وہ آپ کے پروگرام میں آپ کے نشست میں شوق کے ساتھ آئیں ذوق کے ساتھ آئیں جذبے کے ساتھ آئیں کچھ لینے کے لیے آئیں یہ بات ان کے دلوں میں باور کرائیں اس کے بعد ایک بات ہے ایک درپ متوجہ کریں ہم خدا نے کیا کیا نعمتیں ہم کو دی ہیں اور ہم میں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں آیا ہم جب سو جاتے ہیں تو کیا کسی ہوش و حواس میں رہتے ہیں یہ جب بسترس اٹھتے ہیں تو ایک نئے زندگی دیکھ اٹھتے ہیں کبھی ہم نے سوچا غور کیا کہ خدا نے ہم کو صبح سے لے کے شام تک کتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں سے کتنا غافل ہیں ہم بالکل متوجہ نہیں ہیں یہ نعمتیں ہماری بیداری سے شروع ہو جاتی ہیں اور قدم قدم پہ یہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم ہم ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں آپ غور کریں جب ہم صبح نین سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت پیشاب لگتا ہے یا نہیں لگتا اور جس وقت ہم ٹوائلٹ میں ناشروم میں جا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم سکون ملتا یا نہیں ملتا یہ پیشاب کا لگنا اور پھر اس کا نکل جانا ہو جانا یہ نعمتِ الٰہیہ نہیں ہے کہ ذات پر ہم نے جو کچھ ہمارے بدن میں زہریلے اثارات تھے وہ پانی کے ذریعے سے گردے کے ذریعے سے صاف ہو کے باہر نکل آئے اور یہ زہریلے اثارات پیشاب کے ذریعے سے ہمارے بدن سے باہر چلے گئے یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے اگر ذرا سا واشروم جانے میں دیر ہو جائے کوئی دوسرا آدمی واشروم بیٹھا ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کیا ہم نے اس تکلیف کے ریلیف ہونے کا احساس کیا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت دی ہے اگر یہ رک جائے تو کتنی تکلیف ہوگی اس کے بعد ہم موہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں کیا یہ پانی جن سے ہماری نین کھل جاتی ہے ہم فرش ہو جاتے ہیں تازگی محسوس کرتے ہیں کیا یہ نعمت نہیں ہے جو ہم ہر صبح استعمال کر رہے ہیں یہ نعمت کس نے ہمیں فرام کی ہے یہ چیز ہم کو کس نے دی ہے یہ کون سے نعمت نہیں ہے پھر ہم تیار ہو کر کے ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بارشی خانے میں جاتے ہیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں کام پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تیار ہوتے بھی رہتے ہیں ناشتہ بھی کرتے رہتے ہیں تاہیم کو جلدی پجانا ہے آپ یہ روزانہ کا روٹین ہمارا ہے یا نہیں صبح اٹھے ٹوائلٹ میں گئے واجبی سن پر آئے موہات دویا نہائے دوئے کپڑے بتلے ناشتہ کیا کام پر آمادہ ہو گئے چلے گئے اس فرح ہم نے کتنی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے کیا ہماری غفلت اس بات کا سبب ہو سکتی کہ نعمتیں نعمتیں نہ رہے استفادہ کیا گیا اگر ہم ذرا سا غور کریں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اندین سے بیدار ہی نہ ہوتے اور زندگی تمام ہو جہاں ہم سوتے ہی رہتے ہیں ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا تو ہم جب بیدار ہوئے تو ہم کو نئی زندگی ملی نہیں ملی ہے اگر یہ نہیں ہے کہ زندگی نعمت ہے تو ہر روز نین سے بیدار ہونا ایک نئی زندگی ہے نہیں یہ زندگی کس نے ہم کو دی ہے یہ نعمت کس نے ہم کو دی ہے ہماری اپنی تو نعمت نہیں ہے یہ کسی نے ہم کو نعمت دی ہے تو جب ہم ستین سے بیدار ہو رہے ہیں اور نئی زندگی آغاز کر رہے ہیں اور اس نعمت سے صفادہ کر رہے ہیں تو کہ ہمیں اس نعمت دینے والے کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے ہم صرف بیدار نہیں ہوئے ہیں زندگی ایک نعمت ہے ہم جب بیدار ہوتے ہیں تو ہزاروں نعمتیں لے کے بیدار ہوتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھنے کی نعمت ملتی ہے کان سے سننے کی نعمت ملتی ہے زبان سے بولنے کی نعمت ملتی ہے ہاتھ پیر کے سالیم ہونے کی نعمت ملتی ہے ہم پانی پیتے ہیں تو زبان کی نعمت ہے یہ سب نعمتیں ہیں یہ نعمتیں نہیں ہیں کیا یہ نعمتوں کو ہم سے سلب نہیں کیا جا سکتا کیا یہ نعمت ہم سے چھینی نہیں جا سکتی کیا اس کا امکان نہیں تھا کہ ہم صبح اٹھتے تو مازاللہ مازاللہ ہماری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی ہمارے کان میں سننے کی طاقت نہ ہوتی ہمارے ہاتھ پر اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی ہمارے پیر میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی یہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا آئے یہ سب نعمتیں ہماری اپنی یہ کسی نم کو دی ہیں نعمتیں ہماری یہ کسی نم کو دی ہیں اگر یہ دے سکتے تو کیا تک عقل کیا کہتی ہے آج ایک بچہ اگر آپ ایک بچے کو ایک ٹافی لاکے دے دو روپے کی پانچ روپے کی تو وہ بھی آپ کا تھائنگ کیوں کہتا ہے آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کے بچے کو آپ کا دوست آپ کے بچے کو لاکرک ایک ٹافی دے اور وہ ٹافی لے کے چھلا جائے اور تھائنگ کیوں نہ بولے تو برا لگتا نہیں برا لگتا آپ اپنے بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو انکل کا تھائنگ کیوں بولو انہوں نے تم کو ٹافی دی ہے تم کو چاکلیٹ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ نعمتوں پر شکریہ آدھا کرنا عقل کا تغاظہ ہے فطرت کا تغاظہ ہے انسانیت کا تغاظہ ہے تو اگر ایک پانچ روپے کی چاکلیٹ پر شکریہ آدھا کرنا تو کیا یہ زندگی کی نعمت ہے یہ ہاتھ پیر یہ آکھناک کان کیا یہ بڑی نعمتیں نہیں ہیں اگر یہ بڑی نعمتیں ہیں تو کیا ان نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے کہ جس خدا نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں لہذا کیا کہنے اٹھے کہ خدایہ تیرا احسان ہے کہ تو اس نے زندگی دی تیرا احسان ہے تو انہیں صحت دی سلامتی دی ہمارے صحیح آزا و جوارے دی خدا مندی عالم تو نے ہمیں پیر دیئے تاکہ ہم ادھر ادھر جا سکیں ہم ایک ایک نعمتوں کو دیکھیں آپ آنکھوں کو دیکھ لیں پیروں کو دیکھ لیں کیسے کیسے اللہ نے نعمتیں دی ہیں پیر دیئے ہیں اگر میں ملنے کی طاقت نہ ہوتی سمیٹنے کی طاقت نہ ہوتی چلنے کی طاقت نہ ہوتی صرف پیر ہی نعمت نہیں ہے اس کا فنکشن بھی نعمت ہے صرف آنکھی نعمت نہیں ہے اس کا فنکشن بھی نعمت ہے تو ہم کتنی نعمت سے وعدہ کر سکتے ہیں اب ہم دستخانت پر بیٹھے ہوئے مقتجز کھا رہے ہیں مقتلی طرح کے ناشتے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں ہم ایک ایک چیز سے لذت لے رہے نہیں لے رہے ہو سکتا تھا خدا بندی عالم زبان سے لذت کے ساتھ کو چھین لیتا تمہیں کچھ نہیں پتا چلتا ہم نمک کھا رہے ہیں یا شکر کھا رہے ہیں یا کچھ چیزیں ہمارے لئے ممنوع ہو جاتی ہیں آیا ان چیزوں کا ذائقہ خود ایک نعمت ہے یہ نعمت نہیں ہے خدا میں ترہ شکر کذار ہوں تُو نے یہ ساری نعمتیں میرے لئے آمانہ کر دی ہیں فرہام کر دی ہیں یہ تیرہ کھرمتوں نے بغیر مانگے نعمتیں دی ہیں بغیر مطالبے کی نعمت دی ہیں تو جس خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں یہ رحمتیں دی ہیں کیا یہ رحمتوں کا دینے والا نعمتوں کا دینے والا خدا ہماری محبت کا مستحق نہیں ہے کہ ہمیں اس خدا سے محبت نہیں کرنا چاہیے اس خدا سے ان سے نہیں کرنا چاہیے آج ایک ذراس آدمی کوئی چیز لاکھیں دیتا ہے تو اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کرتے ہیں ہمارے دل اس کے لئے جگہ بنتی ہے کوئی ایک چیز لاکھیں دے دے تو جو خدا ہم کو اتنی بے شمار نعمتیں دے رہا ہے اور نعمتوں پر نعمتیں مسلسل دے رہا ہے کیا ہمارے انسانیت اور اقل کا تغادر نہیں ہے ہم اس خدا کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں اگر یہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کا تذکرہ دوسروں سے بکریں خدا نام کو کتنی نعمتیں دی ہیں کتنی آسائشیں دی ہیں اور اس پر خدا کی حمد و سنہ کریں اور کیا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا خدا کا اقل کا تقاضہ نہیں ہے اگر آپ ہم لوگ ایک کام کریں اس سے سے کریں اپنے جو بچے ہمارے سامنے ہیں ہم ان سے ایک مطالبہ کریں وہ کاغذ و قلم لے اور جو نعمتیں ان کو محسوس ہوئے ان کو لکھیں لکھیں کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہمارے وجود میں اللہ نے عطا کر دی ہے ہر ایک نعمتوں کو لکھیں جتنا نعمتوں کو آپ گفشمار کرتے جائے گا اتنا آپ کو شکر گزاری کا جذبہ بہتا چلا جائے گا جتنا انسان کو احساس ہوگا کہ میں نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں اتنا شکر گزاری کا احساس بہتا چلا جائے گا دوسروں کی بینا پر نعمتوں متوجہ ہونا اور ہے اور خود بیٹھ کر کے نعمتوں کو شمار کرنا اور ہے آدمی اگر خود نعمتوں کو شمار کرے گا تو ریلائز کرے گا احساس کرے گا محسوس کرے گا کہ میں نعمتوں میں ڈوبا ہوں اور جتنا نعمتوں کا احساس بہتا جائے گا اتنا ہی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا نعمتوں پر شکر کریں اور خدا کی حمد و سنہا کرتے رہے آپ یقین جانی ہیں ایک بات میں احساس کروں اگر کوئی آپ کو توفہ لاکے دے اور آپ اس توفے کی قدر کریں شکریہ ادا کریں تو توفہ دینے والا خوش ہوتا ہے نہیں خوش ہوتا خوصلہ بہتا ہے نہیں بہتا لیکن اگر آپ اس کے توفے کو دے کر کے شکریہ ادا نہ کریں اس کے لایوی چیزوں کو استعمال کر کے شکر ادا نہ کریں خود اپنے کو محسوس کریں ہم کہیں گئے ہیں ہم نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اس نے ہمارا شکریہ نہیں ادا کیا تم کو کیسا محسوس ہوتا ہے اگر شکریہ ادا کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے یقین ہے خدا بزرگ و برتر ہے ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک ہے وہ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے ہمارا شکریہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا لیکن ہمارا شکریہ ادا کرنا ہمارے ہماری عقل کا تغاظہ ہے ہماری انسانیت کا تغاظہ ہے اگر ہم شکر ادا نہ کریں گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہماری انسانیت پہ حرف آئے گا ہماری عقل مندی پہ حرف آئے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبہ شکر گزاری کو بچوں میں خود اپنے میں رائش کریں اور جتنا شکر گزاری کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ترقی کے راستے ہم وار سے ہم وار تر ہوتے چلے جائیں گے آئیے کوشش کریں شروع کریں اپنے بچوں سے دریاف کریں کہ تم لکھو کہ خدا نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور اگر کئی لوگ اس پہ شامل ہیں تو ان سے مقایسہ کریں کہ تم نے کن کن نعمتوں کو لکھائے اور تم نے کن کن نعمتوں کو لکھو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے مشترک نعمتیں لکھی ہو اور کچھ لوگوں اور بہت سے لوگوں نے الگ الگ نعمتیں لکھی ہو اگر ہم ان سب کو جمع کریں گے تو اگر نعمتوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی اور جتنا نعمتوں کا احساد بہتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ شکر گزاری کا احساد بڑھے گا اور جتنا شکر گزاری کا احساد بڑھے گا اتنا ہی ہمارے لئے ترقی کے راستے ہم وار ہوتے چاہ جائیں خدا ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس راستے ہماری مدد کریں پروردے گا تجھ پر بھروسہ ہے اور تیرے ولی سے درخواست کرتے ہم اس راستے میں بہترین توفیقات مرحمت فرمائے اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجهم اللہم صل على محمد